اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبی شرحلی صدری ویسلی امری وحن العبدت من لسانی یقاہ قولی قبی زدنی علم اللہم آرین الحق حقا ورزوتنا اتباعا وآرین الباطوئلا باطوئلا ورزوتنا اشتنابا آمین یا غب العالمین اللہم طہر قلوبنا من النیفاق وآعمالنا من ذیه وآلسنتنا من الكذب وآعيننا من الخیانہ فإننك تعلم خائنة الأعیون وما تخفص صدور آمین یا غب العالمین نمبر 22 رویئے لیول کوئسن ہے موسٹ امپورٹنٹ کوئسن فین آف کیجئے گا او نصر مجھے سماج اسوشیٹ ایک اسوشیشن آف پرسن ہے اے او بی ہے سماجدر ہے اسوشیٹ امہ مانفه نمبر 22 رویئے روی ہے موسٹ امہ موسٹ امہ موسٹ امائی موسٹ امہ موسٹ انوجی کہتا سپلایز سماان بیچا رجیسٹرڈ پرسن کو پتا رجیسٹرڈ پرسن کو سماان بیچا اتا ریٹ آف ان رجیسٹرڈ کو 18% فردر فردر تیکس 4% فردر تیکس ان سلس تو ان رجیسٹرڈ پرسن 2% رجیسٹرڈ از ایکسپرٹر 0% نہیں نہیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ وہ خود تو نہیں کر تو پھر یہ 0% نہیں آئے گا شاباش کیوں نہیں آئے گا شاباش اگر خود ایکسپورٹ نہ کر رہا ہوتا تو ہمیشہ 0% ہوگا ہمیشہ 18% آئے گا اگر خود ایکسپورٹ نہیں کر رہا خود ایکسپورٹ نہیں کر رہا تو پھر 18% ہی ہے نہیں اگر ایکسپورٹ پروسسسنگ زون کو بیچ رہا ہے تب بھی 0% یاد ہے یہ بات پڑ چکے EPZ کو بیچے خود نہیں کر رہا فسیلیٹیٹ کر رہا تو یہاں پہ 18% ہی ہے نہ وہ EPZ کو بیچ رہا ہے نہ وہ خود ایکسپورٹ کر رہا ہے یہاں پہ 18% بات سمجھا گی ایکسپورٹ پروسسسنگ زون ایک زون بنا ہوگا ہے جہاں پہ ایکسپورٹرز بیٹھ ہوگا وہ ایکسپورٹ کے لیے سامان تیار کر رہا ہے اب ان کو جو فسیلیٹیٹ کرے گا تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکے ان کا بھی سامان 0% کیونکہ ultimally وہ ایکسپورٹ ہوگا ہے نہیں وہ ایکسپورٹر کو بیچ رہا ہے وہ ایکسپورٹر کوئی بھی لوکل مارکٹ میں بیٹھا ہے اس کو نہیں وہ جو زون بنا دیا ہے صرف اسی کو زون میں بیٹھے تب ہی تو ورٹ بولے EPZ نہیں EPZ کا مدر زون زون علاقہ پرچیسز raw material from registered persons 18% finished goods from unregistered persons Packing material from registered persons local machinery from unregistered persons inadmissible ہو جائے گا unregistered سے خرید ہے import of finished goods Packing material from registered persons include material worth 1,50,000 روپے which was used for packing electric motors کسی کے لئے بھی استعمال کریں it doesn't matter کیتا لیکنی کتیس او گستہ unsold ہے unsold پہ بھی ہم claim کر سکتے following transaction pertaining to August 2006 are not included in the above table کہتے جو اوپر والے table ہے اس میں یہ transaction چاہمیل نہیں نہیں sales tax 70,000 45,000 68,000 کا electricity bill gas اور telephone bill پہ pay کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں sales tax paid total amount بتا دیجئے گا 70,000 plus 45,000 plan ابھی بنا لیتے ہیں تاکہ بعد میں solve کرتے چلے جائیں گے 180 180 cut tax بن جائے ایسے پرچیز high quality cables and wires worth روپیز 2,50,000 روپیہ registered supplier سے installation of local machinery purchase from unregistered suppliers اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے دوبارہ پڑھ لیں اس بات پھر مجھے بتائی گا inadmissible یا admissible کیسے بلکل ڈھیک ہو گیا وہ کہتا ہے جس machinery کے لیے installation کرنی ہے وہ machinery ہم نے unregistered سے purchase کی ہے اس کو تو ہم نے کہہ دیا ہو ہے inadmissible لیکن یہ وائر وائر وغیر خریدی ہیں وہ تو register سے خریدی ہیں بات سمجھ میں ہے تو جان بوچ کے یہ confuse کر رہا ہوں تین cartons اب یہ بچے بات بھول جاتے ہیں تین cartons imported goods کے جو کہ third schedule items ہے third schedule item وہ تو price کون سی لینی ہے retail price یاد رکھنے last month purchase supply in august to unregistered distributor at a price of 1,10,000 per month per carton retail price 1,35,000 per carton ہم نے بیچا ہے خریدا تھا تو تب ان میں admissible ہو گیا وہ تو پچھلے من ہو گی بات لیکن اس میں انہیں تو بیچ رہے ہیں تو بیچتے ہوئے تو output tax لیکن output tax کے لیے قیمت 1,10,000 لے نہیں ہے 1,35,000 1,35,000 اب بچے اس سے اگلی گلتی کہتے اس نے اوپر کہا تھا 3 cartons پہلے اس کو 3 سے multiply کرنے سمجھ آگئی بات پھر اس کے اوپر 18% tax لگانے کتے amount بنے 5 electric kettles worth 75,000 work purchase for use in office of factory manager and first in line supervisor of production workers بتائیں کیا کریں گے اس کا سوچ سمجھ کے بتائیے گا آپ لوگوں سے اس فیہer سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں نے پڑا ہو ا یہ اس پہ input text کیوں crockery ہے شب crockery کے اوپر inadmissible ہوتا input text کل پڑا تھا نا تو input text کیا ہو گیا inadmissible نے آپ کو بتایا تھا pass paper کے points اکٹھے گئیوں میں next اگلا 5 اگلا 2006 کو ایسے نے advance receive کیا 6 لاکھ روپے گا against supply of electric shivers to bari electronics ایسے deliver کرے گا ان goods کو سپتمبر 2006 advance against purchase and sale is not subject to sale یاد آگئی بات ابھی کل پڑھائی یہ اس و advance against purchase and sale is not subject to so subject تو یہ supply ہے ہی نہیں سپلائی کے چاروں پونٹس میں سے کسی پونٹ میں فال نہیں کرتا تو یہ نوٹ پہ بات آ جائے پونٹس دس فروری دوزار چھے بڑی توجہ سے بات کو سمجھ کریں یہ پوائنٹ ہی رویزن لیول پوائنٹ اپ ڈسکس کرنے لگا ایسے نے لیکوڈ نائٹروجن تین لاک رو گی خریدی مغل کیمیکل سے ریجسٹر سپلائر ادھار پہ پندرہ آگست دوزار سولہ کو اس کی پیمنٹ کی ہے آؤٹ سٹینڈن اماؤن کی بائی وی آف گروس چک زرہ دن گھنیے گا آگست کی کس ڈیڑ تک اس کے کتنے دن بن چکے ہو دس فیبرری فیبرری کے کاؤنٹ کیجئے گا کتنے دن بنتے ہیں فیبرری اگر ہم بات چلاتے ہیں دوزار چھے تو 28 فیبرری ہے تو 28 میں سے 9 دن نکال دیں باقی رہ گے 19 دن 31 March 30 April 31 31 31 June 31 July total کیجئے گا 172 آگست کے آٹھ دن آٹھ آگست 2 0 X 6 180 دن پورے ہوگے 180 دن پورے ہوگے 180 دن جیسے ہی پورے ہوں گے ہم اس کو کیا کر دیں گے reverse کریں گے clear ہوگے جی ہم نے بات پڑھ رکھی ہے جس مہینے میں 180 دن پورے ہوں گے ہم کیا کر دیں گے reverse کریں اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ سب پیمنٹ چاہے کر دی ہوگے ہے لیکن 180 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں تو اگر اس کے میں اسے کیا کرنا پڑے گا ہمیں reverse آگے روی پوائنٹ اپریل دوزہ چھے میں ایس ای نے چارج کیا سیل سیکس یہ نیا پوائنٹ ہے یہ نہیں بڑا 58 تاؤزن کا سیل سیکس چارج کیا جبکہ چارج کتنا کرنا تھا تو اس کا مطلب ہے جتنا ڈیفرنس ہے وہ مزید چارج کرنا پڑے گا شورٹ چارج تھا ٹھیک ہو جس مہینے پتا چلا اس مہینے چارج کر دیں اس سے پرمیشنر کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جولائے دوزہ چھے میں ایسے نے کلیم کیا انپوٹ ایکس اسی ہزار روپے کا اون پرچیز آف ہائیڈرو کلوری ایسٹ فرم جی بی ٹریڈرز بڑی توجہ ہائیڈرو کلوری ایسٹ کس سے کریدا تھا سپلائر ہز نوٹ یٹ ڈیپوزیٹ دو امونٹ آف سیل 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 ایٹی تھاؤزن کا جولائے میں کلیم کیا جو پرویجنل بیسیس پہ جولائے میں آلاؤ ہو گیا اب آگست ہے نا پرویجنل بیسیس پہ ہو گیا اگلے مہینے ہم کیا کر دیں گے ریویرز کیوں کیونکہ پرویجنل بیسیس پہ آلاؤ ہوا تھا اس کو اگلے مہینے کہنا تھا اس کو ارجسمنٹ کرو اگر ارجس کر لیتا تو فائنل ہمیں ارجسمنٹ مل جاتی سیر آپ نے رکھے دیتے اس کے اندر کہیں ڈیفرنٹ ہی اپنا آس کہ اس نے ٹیکس جمع نہیں کروایا چاہے پورٹل تو اس میں دار دی دو باتیں ڈسکس کی تھی کل کے پوائنٹ میں ہم نے کہا تھا کہ انپوٹ ٹیکس کلیم کرنے کے لیے FBR کو ٹیکس جمع ہونا ضروری ہے اسے ڈیپاؤزٹ نہیں کروائے تو وہ کیا ہو جائے گا اندر بیزی بل کیونکہ اس کا ٹیکس جمع ہونا ضروری ہے اب یہ ٹیکس جمع نہیں ہوا ہوا تو پھر کیا کر دیں گے ہم اسے اوگست کے مہینے میں ریورس کا کلیم لے لیا لیکن ابھی تک اس کا ٹیکس جمع نہیں کلیر ہوگا جی تو ٹیکس کا کلیم لینے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکس FBR تک پہنچ بھی جانا چاہیے یعنی کہ وہ جو پوائنٹ کا اور یہ پوائنٹ ہے تکریبا ایک بات اچھا بچے یہ بھی بات مقبل ہوگئی کوئی دکھت تو نہیں یہاں تک اچھا یہ ٹیکس کی اماؤنٹ ہے یہ یاد رکھئے گا تو پوری اماؤنٹ ہو جائے گی اس پہ کلکولیشن نہیں کیا مزید یہ پوری اماؤنٹ ہو جولائی دوزار چھے میں ایکسس اوو 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 ٹھیک ہو کہ جی بچے all the above figures are exclusive of sales tax wherever applicable یہ آپ کے سامنے information موجود ہے جی ہم اس question کو solve کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی solve کر دوں یہاں پہ ہی تو تھوڑی سی space زیادہ چاہیے اسی وجہ سے میں نام بتاتے جائے جو جو information simple ہوگی وہ میں لکھ لوں گا نام کیا ہے بڑی توجہ سے کرنا یہ سوال یہ exam level question computation of tax able income یہ کرنا کمپوٹیشن of net sales liabilities شباش اچھا بچے for the month ended کون سا منت بچے august two zero ہمیں کتنے columns بنانے پہلا value of supply دوسرا column sales tax کا rate اور third one sales tax کی amount سب سے پہلے بچے input text یا آپ کے سامنے information one by one information کو discuss کرتے جاتے اور لکھتے چلے جاتے سب سے پہلے بچے purchases رو material purchased یا raw material from registered persons ایک ایک لائن سکیپ کر کے لکھے گا رو material from registered person کتی amount ہے بچے 930,000 18% ٹھیک ہو گئی بچے اس کے بعد بچے next یہ میں یہ point آپ کے سامنے یہ دیکھ یہ ہم نے tick کر لیا یا ہم نے solve بھی کر لیا یہ دیکھیں میں یہ پہ بھی ٹک کرتا چلا جاتا ہوں اس کے بعد finish goods from unregistered person ایک لائن skip کی